علی بھی اگلا سوال ہے نوز الحجہ یعنی یوم العرفہ کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق رکھا جائے گا یا اپنے اپنے ملکوں کی تاریخ کو فالو کریں گے دیکھیں کچھ تو میں نے پہلے عرض کر دیا اسی میں میڈ کر دیتا ہوں آپ نے اپنے ملک کے اعتبار سے ہی رکھنا ہے فضیلت تو میں نے بتا دی مسلم شریف میں کہ دو سال کے گناہوں کا کفار ہے اور یہ صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفار ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اب ایک شخص نے ایک جمعہ پڑھا اور اگلا جمعہ پڑھا اور بیج میں ایک نماز بھی چھوڑ دی تو کبیرہ گناہ اس نے کر لیا تو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گے اور اپنی اصلاح کرنے سے صغیرہ گناہ آٹومیٹیکلی معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے بھی نیک عمال کی عدد سے جو قرآن پاک میں ہے نا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں وہ کون سے گناہ جو چھوٹے موٹے ہیں انسان سے لاعلمی میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں یہ الادہ بات ہے کہ آلموس جتنے گناہیں وہ کبیرہ ہی ہیں جن سے توبہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے بخاری مسلم سے کم از کم میں نے بیس گناہ اور قرآن پاک میں بھی سمجھ لیں آٹھ دس گناہ تو آئے ہیں شرک ماں باپ کی نافرمانی قتل نہ حق زنا یہ تو قرآن میں آیا ہے شراب نوشی جوہ جادو یہ وہ سارے بڑے بڑے غیبت چغلی وعدہ خلافی آلموس جتنے گناہ آپ کو نام آپ لے سکتے ہیں وہ سارے کبیرہ گناہی ہیں تو ان سے آپ نے اگر بخشش کروانی ہے توبہ اور اپنی اصلاح کرنے سے صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلتا اس کی توبہ کا طریقہ یہ اپنی اصلاح ہے تو یہ صغیرہ گناہوں کے اگینسٹ ہے وہ اکثر لوگ اتراز کرتے ہیں جی گزشتہ اور آئندہ آئندہ کے لئے ایک آئندہ کے گناہ بھی ماف ہو جائیں گے وہ آپ جن گناہوں کی معافی سمجھ رہے ہیں وہ تو اس سے ہونے ہی کوئی نہیں ہے وہ تو ویسے ہی نماز پڑھنے سے آندہ کے گناہ تو ماف ہوں گے ایک فضیلت کے طور پر اس لئے بعض مہدسین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ دو سال کے گناہوں کا کفار ہے تو یہ با محاورہ بھی بات ہو سکتی ہے تعویل اس کی بھی کی جا سکتی ہے رہا کے سعودیہ کے مطابق کرنا ہے تو یہ تو ان پندرہ بیس سالوں کی ایک زیادہ مسئیبت ہے ادروائز اگر آپ آٹھ سے چالیس پچاس سال پہلے جائیں جب یہ سیٹلائٹ ٹی ویز کا سلسلہ ہمارے علاقوں میں یہاں شروع نہیں ہوا تھا ریل ٹائم ڈیٹا نہیں آتا تھا تو اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آٹھ سعودیہ میں یوم عرفہ ہے یا نہیں ہے تو اگر پہلے آلماس چودہ سو سال کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کے مطابق یوم عرفہ کو لے کے چل رہے ہیں تو اب بھی وہی آپ شریعت بدل تو نہیں جانی ہے اس میں زیادہ رزق ہے کہ کوئی کہ حاج کے دوران صحابہ نے آپ کو پیالہ مشروب کا پیش کیا یہ چیک کرنے کے لیے آپ نے روزہ تو نہیں رکھا تو آپ نے پی لیا تو صحابہ کو بہتا چل گیا کہ غیر حاجی کے لیے روزہ حاجی کے لیے نہیں ہے ایون یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جب تک نہیں تھی تو مکہ کے اندر جو لوگ تھے ان کو یہ آئیڈیا تھا مدینے والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مکہ کا کب بن رہا ہے اس عصرہ یوم عرفہ کا اگر ان میں آپس میں ڈیفرنس آ جاتا ہے آج چونکہ ریل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے اس لیے یہ فطریں بھی زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں سعودیہ کو دیکھیں گے سعودیہ کو دیکھیں گے سعودیہ کو دیکھیں گے دس محرم بھی یہاں کی ہوگی رفضان بھی یہاں کا ہوگا عیدیں بھی یہاں کی ہوگی سعودیہ کو نہیں آپ نے دیکھنا آپ نے اپنے علاقے کے مطابق یہ نوز الحجہ کا روزہ ہے وہ کہتا ہے نہیں لفظ تو آیا ہے یوم عرفہ تو اس کا نام یوم عرفہ ہے نا جیسے دس محرم کا نام آشور ہے ویسے تو ہر مہینے میں آشورہ موجود ہوتی ہے آشورہ کہتے ہیں دس میں دن کو لیکن جب سمپلی آشورہ بولا جاتا ہے اس سے مراد محرم کی داستاری ہے تو یوم عرفہ ہی اسے بولا جائے گا تو اس لیے آپ نے اپنے علاقے کے مطابق اس کو لے کے چلنا ہے اور باقی اس میں علم الکلام اور فکی والا جواب یہ ہے کہ آج سے چالیس پچاس سال پہلے تک تو آپ کی شریعتی پھر یہ والی لاغو نہیں تھی جو آج آپ نے امت کے اوپر لاغو کر دی ہے تو پہلے تیرہ سو سال کے مسلمان جس شریعت کو فالو کر رہے تھے ہم آج بھی اسی شریعت کو بہتر سمجھتے ہیں فالو کرنے کے اعتبار سے دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں جس وقت دن ہوتا ہے تو سعودی عرب میں رات ہوتی ہے سعودی عرب میں جب یوم عرفہ آنا ہے تو امریکہ میں تو اس وقت رات ہوگی وہ کہتے ہیں نہیں جب وہ وہاں پہ داخل ہو رہا ہوگا تو داخل تو دن پھر یہاں سے داخل ہونا شروع ہوتا ہے نا زمین تو آپ کو بتایا نا مشرق سے مغرب کی طرف روٹیٹ کر رہی ہے اس لیے مشرق میں پہلے سورج نکلتا ہے پہلے سورج نکلے گا مشرق میں آپ جائیں یعنی اسٹریلیا کی طرف چلے جائیں تو وہ پہلے سورج تلو ہو رہا ہے ہم سے پھر اس طرح کرتے 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 جب ہمارا تلو ہوتا ہے تو ہمارے سے دو گھنٹے بعد سعودیہ کا ہوتا ہے تو دن تو وہی ٹریول کر رہا ہے نا اس اعتبار سے تو اگر آپ سپیسپلی کے لیے دیکھیں تو دن پہلے لیکن وہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار چونکہ الادہ ہوتا ہے اس کے پر میرا رویت حلال کے اوپر اور چاند دیکھنے کے مسئلے کے اوپر مون سائٹنگ کے اوپر ویڈیو کلیپ رکارڈڈ ہے مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مطابق رکھیں گے اور کل کو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے ماں دیکھنا ہے تو پھر آپ میں سے کوئی ایک اور بندہ اٹھے گا وہ کہے کہا جی یہ جو آپ پھر عید کر رہے ہیں پھر وہ بھی سعودیہ کے مطابق کریں کیونکہ اصل تو وہ جو ہے وہ حاج کی رسم باقی رکھی گئی ہے تو حاج تو وہاں پہ ہو رہا ہے یہ پھر اگلی فقی ہے اسی طریقے سے وہ جو مولا علیہ السلام کا میں نے بتایا سنکبرہ البائی حقی اور مصنف ابن عبی شہبہ سے کہ وہ نوز الحجہ کی صبح سے لے کے فجر سے لے کے تیرہ کی اثر تک تکبیرات پڑتے تھے تو آپ پھر کہیں گے جی وہاں تو تکبیرات شروع ہو چکی ہوئی ہیں تو وہ تو پھر آپ کو آٹھ کو شروع کرنی پڑیں گی یہاں اور ایک دن پہلے ختم کرنی پڑیں گی ایک فائدہ ہو جائے گا کہ جنہوں نے یہ سیاپر ڈالا گیا وہ آج کی ان کے قربانی میں تین دن پہ آ جائے گی کیونکہ وہ تھے جو چوتھا ہونے ہیں تو چلو قربانی اگر تین دن آنی ہے تو سٹارٹ تو زیر احتیاط سے نہیں کریں گے وہ ایک جیسے زور احتیاطی ان پی پڑتے ہیں کیونکہ پہلا دن احتیاطی ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عید کر لیتے ہیں تو یہاں جب چوتھا دن ہو تو ان کو اس وقت چوتھے دن بتایا کریں کہ سعودیہ میں تو آج پانچمہ دن چل رہا ہے تو آج قربانی نہیں ہو سکتی تو آپ نے کرنی ہے وہ بھی خیر ضعیف روایت ہے ٹھیک ہو کہیں علی بھئی اگلا سوال ہے قیام تشریق یعنی دس گیارہ بارہ اور تیرہ ذلہجہ اور یوم عرفہ یعنی نو ذلہجہ کو پڑی جانے والی تقبیرات کے الفاظ بتا دیں الفاظ میں نے پہلے بتا دیئے ہیں المصنف ابن عبی شعبہ میں مصنف عبد الرزاق میں سنو قبرہ البعی حکیم تابعین سے مختلف الفاظ ملتے ہیں یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر وسبحان اللہ بکرت وعصیل اور یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صرف اللہ اکبر بھی کہلے تو یہ تقبیر ہی ہے تو آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کر لیں تو آپ اس سنت کے اوپر عمل کر لیں گے باقی کن کن موقعوں پر پڑھنا ہے فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ نے مصنف ابن عبی شعبہ میں اور سنو قبرہ البعی حکیم مولا علی سے ملتا ہے نوز الحجہ کی صبح سے لے کے تیرہ کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد اور امام بخاری نے تو صحیح بخاری میں چٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقا لیا ہے کہ امام باکر جو تھے وہ عام نفلی نمازوں کے بعد بھی تقبیرات بلند کرتے تھے اور اسی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ بزاروں میں چلتے ہوئے تقبیرات کو بھی بلند کرتے تھے تو یہ سارے وہ مواقع ہیں جس پہ آپ نے تقبیرات بلند کرنی ایون آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ تقبیرات کو بلند کریں اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبیل اسلام راستہ بدلتے تھے جاتے وقت عیدگاہ کا راستہ اور ہوتا تھا واپسی پہ اور ہوتا تھا اور چھوٹی عید کے لیے جاتے تھے تو کچھ میٹھا کھا کے جاتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے ترمزی میں آتا ہے کہ چھوٹی عید کے لیے کھا کے جاتے تھے اور بڑی عید کے لیے واپسی بھی آ کے کھاتے تھے اس میں یہ سنت ہے کہ خالی پیٹ جائے ٹھیک ہوگی